کشمیت سے دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد پاکستان کے تیور بہت دیکھے نظر آ رہے ہیں کن ملا کر پاکستان گیدر بھبکیاں دے رہا ہے لگاتار کشمیت کو لے کر پاکستان کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان اس پورے معاملے کو لے کر بہت بوخلایا ہوا ہے اسی مددے پر پردان منطری عمران خان دوارہ دنیا بھر کے نیتاؤں سے بات چیت کر سمرتھن چھوٹانے کی کوشش کی جاری ہے انہوں نے ترکی ملیشیا سہی چھے دیشوں کی نیتاؤں سے بات کی عمران نے منگلوار کو یہ بھی کہا یدیر ید تھوپا جاتا ہے تو پاکستان اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہے پوروی سیمان پر سینہ کی تیناتی بھی بڑھا دیئے اس فیصلے کے بعد پاک کشمیر گھٹی میں بننے والے حالات اور نئے سمی کرونوں پر سینہ مکھیلائی میں آرمی چیف کی گور کمانڈر کی عام بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کے بعد پاک آرمی چیف نے اپنے بیان میں کہا کی وہ کشمیریوں کے لئے کسی بھی حد پر جا سکتے ہیں کل ملاکت پاکستان اس پورے معاملے کو لے کر بہت ناراض دکھ رہا ہے پاکستان کی ناراض کی یہ جاہیر کرتی ہے کہ اسے کشمیریوں کے لئے کتنا درد امر رہا ہے جبکہ یہ سب جھوٹا ہے پاکستانی پردان منطری عمران خان نے کہا کہ انوچھے تین سو سبتر پر بھارت کے فیصلے سے پلواما جیسی گھٹنائے ہوگی ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے پردان منطری عمران خان کا بیان بہت چوکانے والا ہے اور گیر جمعہ دارانہ بھی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیا پلواما حملے کے لئے پاکستان کو وہ جمعہ دار مانتا ہے اور پلواما جیسے حملے کی وہاں دھمکیاں کیوں دے رہا ہے اگر ایسی کوئی گھٹنہ ہوتی ہے تو کیا اس کے لئے پاکستان کو ہی جمعہ دار ٹھہرانے جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان بھارت میں شانتی بنی نہیں رہنے دینا چاہتا سینہ پرموک کمر جعوید باجوہ نے پاکستان کی بیٹک میں کہا کہ پاکستانی سینہ کشمیریوں کے سنگرش میں انت تک کسی بھی حد تک جا سکتی ہے سوال اس بات کا ہے کہ وہ انت کیا ہے کیا پاکستان بھارت سے یدھ چاہتا ہے حالانکہ پاکستان کو لے کر بھارت نے سپسٹ کر دیا ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور اسے بھارت اپنے طریقے سے حل کر سکتا ہے کشمیر کے لوگوں کو بھی دھارہ 370 ہٹانا پسند آیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کوئی حل چل نہیں ہے سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس